جی ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہمارے معزز مہمان کے ساتھ ان کے جو کچھ پوائنٹس تھے جو آپ کی خدمت پر پیش کیے گئے اس کی اوپر تھوڑی سی ہم نے بات کی پھر بریک کا وقت ہو گیا اور مزید جو ہے وہ گفتگو کے سلسلے کو ناظرین آگے لے کر بڑھیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ سن دوہزار سترہ میں جو بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی کی اگر ہم بات کریں تو وہ سعودی عربیہ کے اندر جو خلچل پڑی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ صحیح ادراک ابھی جو ہے وہ پوری امت میں لوگوں کو نہیں ہے کہ وہاں پر کیا تبدیلی ہو رہی ہے اس کی اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور ابھی لائف نمبر بھی جو ہماری سکرین پر آویزہ کر دی گئے یا آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے ہمیں آپ کی بھی جو ہے وہ رائے کا شدہ سے انتظار ہے کہ آپ نے کیا کنسیف کیا ہمارے معزز مہمان نے جو گفتگو کی آپ اس کی اوپر اپنی کیا رکھتے ہیں اس کے حق میں رکھتے ہیں یا اس کی نخالفت میں رکھتے ہیں جو بھی یہ پلیٹ فارم ہمارا جو ہے وہ آپ کے لیے آمادہ رہے گا کہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بات کر سکے تو یہ جو بہت بڑی تبدیلی جو سعودی عربیہ میں دیکھنے میں آئی ہے جو کہ ایک باقیدہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا ایک کے بعد ایک ظالم کے بعد ظالم جو ہے وہ ایک معاملہ چلا آ رہا تھا اور حکومت کرتے چلے آ رہے تھے مسلمانوں کے اموال کو لوٹتے چلے آ رہے تھے حاجیوں کے پیسے کو ہڑپ کرتے چلے آ رہے تھے اس سے بینٹلی کاریں لے کے سونے کی کاریں بنا کے جو ہے وہ پیریس کی سڑکوں پر گھوماتے چلے آ رہے تھے تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ رسہ کھچنا شروع ہوا ہے اور یہ سلسلہ کتنا طویل جاتا ہے اور کتنا اس کے اندر ٹائم میں لگتا ہے آیا دیرے دیرے یہ رسہ خدا کھیچ رہا ہے یا جو ہے وہ اس کو رسے کھیچنے میں جلدی کی جائے گی معاملات سامنے بڑے گھمبی رہے کئی طرف سے جو ہے وہ سعودی خاندان کو جنگ کا سامنہ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کئی جو ہے وہ سامنے کئی جہتوں کے ساتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں ایک تو جنگ یمن ہے جو ہے وہ یمنیوں کا خطرہ سر کے اوپر ہے کیونکہ ان کے جو سربراہ خاندان تھے جو کہ آل سعود کے عبدالعزیز بن آل سعود نے کہا تھا کہ اے آل سعود اے میری اولادوں تم اگر تمہیں خیر اور شر کا بھی جو بھی کچھ بھی تمہیں امکان ہے تو وہ یمن کی طرف سے ہے یمن سے ہوشیار رہنا جو بھی خیر ہوگی یا شر ہوگا وہ سب کچھ تمہیں یمن کی طرف سے ہی دیکھنے کو ملے گا اور انہوں نے یہ بات بہت زیرک کی تھی گو کہ وہ سارا جو مصیبت امت مسلمہ کے اندر پھیلائی اس کی ایک بنیادی کردار وہ رکھتے ہیں ان کی شخصیت ایک بنیادی کردار کی حامل ہے کہ اس کے تمام ذمہ دار ہیں وہ جو کہ مسلم امہ کا اس وقت جو ہے وہ حال کیا ہے اس کی جو حالت زار ہے اس کے وہ بنیادی جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے پھر انہوں نے جو یہ بات کی تھی دشمن بھی اگر کوئی جو ہے وہ بات کرے جس کے اندر کوئی جان ہو تو اس کو جو ہے وہ دورانا چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو لے کر کے جو آل سعود نے غلطی کیا اور اس جوان شہزادے سے جو غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ اتنا زیرک نہیں ہے صرف بتیس سال کا ہے کولے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جناب رخوی صاحب وشامدید بسم اللہ نیا پروگرام شروع کیا آپ نے نیا پروگرام شروع کیا آپ نے بسم اللہ نیا ہے بالکل نیا نیا ماشاءاللہ اور تابق بھی بڑا اچھا رکھا ہے امت کی حالات حالت زار موسیق بھائی دو تین چیزیں ہیں جس پہ ہم نے غور کرنا ہوگا اگر آپ ٹائم دیں گے تو بات کر سکوں گا بسم اللہ حضور کا ٹائم نہیں دی آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمان ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امت مسلمان جب تھی تو جہو جہران میں تھی طاقت میں تھی اور حالت ہماری یہ تھی کہ ہم نے اپنے ملکوں میں ایسے ایسے لوگ پیدا کیے لیڈر پیدا کیے جن کا اپنا ایک وقار تھا اپنا ایک مقام تھا اور اس کی دنیا ان لوگوں کی عزت کرتی تھی کس لیے کہ انہوں نے امت کو کٹھا کر کے امت کو ایک نیج پر رکھنے کی کوشش کی تھی اور یہ ایک وقت تھا ایک دور تھا اور اس دور کی وجہ سے ان کی اپنی حسیت ہے اور اپنا سٹیٹس اس قسم کا لوگ ان کے سامنے آنے سے گھبراتے تھے چاہے کوئی بھی بڑا ملک ہو ان کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتا تھا کیونکہ ان کا اپنا اثر اور سوک تھا ان کا اپنا ایک حسیت تھی لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہی امت جب آپ نے پہنے 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 خود کل ہارے مارتے 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 ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئی جس میں ہم نے تین چیزوں پہ ہم نے دور کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امت مسلمان کے اندر جو بڑے بڑے کردار ہیں آپ جو ہیں جو گزر گیا ان کی بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی آپ جو ہیں کردار ان کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے امت مسلمان کو کٹھا کرنے میں کوئی کوشش نہیں کی بلکہ امت مسلمان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جس کی مثال ہے میں یوں دے دیتا ہوں کہ ایک طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم امت مسلمان ہیں ہم نے چالیس ملکوں کو کٹھا کیا مسلمانوں کے ملکوں کو کٹھا کیا کٹھا کر کے ہم نے کہا جی کہ ہم ایک طاقت بان کے دکھائیں گے جہر سے گیا نکلا کہ ایک طرف ہم کٹھا کر رہے ہیں امت مسلمان کی فوج بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پاکستان سے ایک ہمارا بڑا خوبصورت اور بڑا بہادر جرنیل تھا جس نے اپنے تاریخ خود دی بٹا لگا دیا اور وہ بھی اس لارچ میں آگے وہاں پہنچ گیا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تو اسی ملین تو ملیں گے وہ بھی اپنے مقام کے ہٹ گیا اور جب یہ سارے کٹھے ہو گئے تو اب دیکھنا اس بات کہا تھا کہ یہ کٹھے ہوئے کس لیے کس کا گام کے لیے کٹھے ہوئے اور جس نے کٹھا کیا جس ملک نے اس کا کردار آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیا کہ سب سے پہلے اس نے عراق کو بدواد کرنے کی کوشش کی دیش بنا کے القائدہ بنا کے عجل بنا کے عراق پر بات کرنے کی کوشش تھی کیونکہ عراق بھی کچھ حیثیت رکھتا تھا کتا کر رکھتا تھا اب اس کے بعد اس نے خود ہی شام کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہاں پہ عجل داہل کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا سر کردہ گروہ کا ہے چالی ملکوں کے میں تو گروہ کہوں گا نا کہ سر کردہ جو تھا جو اس کا لیڈ کر رہا تھا اس نے سب سے پہلے اکٹھے کر کے اپنے مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور اس طرح تباہ کیا کہ ان کا سرچر بھی تباہ ہو گیا اور ان ملکوں کو جنگ کی جوگ دیا اور اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کے نوجوان نسل کا گلے کٹوا کے نوجوان نسل کو برباد کر دیا ایک طرف اس کا یہ ثبوت دیکھو دوسری طرف دیکھو کہ جب اس نے دیکھا کہ یہاں سے تو اب کچھ نہیں بن سکا تو لیویا میں جا کے اس نے جو کچھ کروا دیا اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ لیویا بھی ایک طاقت تھی ملک تھا ایک طاقت تھی جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا اس کو تباہ کروا دیا اب وہاں سے بھی کچھ نہ بن پڑا تو پھر اپنے ہمسائے ملک یمن کو تباہ کر دیا وہاں سے بھی کچھ نہ بن سکا تو بہرین میں آ گئے بہرین میں سے بھی کچھ نہ بن سکا تو قطر میں چلے گئے قطر سے بھی کچھ نہ بن سکا تو پاکستان میں چلے گئے یعنی جو کچھ بھی کیا اپنے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا کردار ادا کیا اور دوسری طرف کیا ہوا کہ اس رحیل کے ساتھ دو سے بھی بڑھائی بیرین کا ہے کیسا وزیر تھا اس کا بیان اپنے سنا ہوگا جنہاں کہا تھا کہ اس رحیل پہ فوجیوں پہ حزمہ کرنا حرام ہے اس رحیل پہ فوجیوں کو مارنا حرام ہے اس نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا اور کہ یہ بھی کہہ دیا کہ بیت مقدس دے دو کوئی بات نہیں چلا جائے گا ملکو صحیح بات ہوں اور مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا اور اوپر سے انہوں نے اپنے اوپر جو نکاب ڈالا قادمین اور مین شریفین کا اور دوسری طرف اندر سے جو ہمیں کارتے رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کو اندر سے ملک مسلمانوں کو تباہ کرتے رہے اور کمزور کرتے رہے یہ کردار ان کا آپ کے سامنے ہے ملکو صحیح بات ہوں تیسری بات میں آپ یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسا ملک تھا جو ہارے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا جانتا تھا اور کرتا تھا وہ ایران تھا ہوا کیا کیا وہ اس ملک میں بھی جا کے انہوں نے تباہی شروع کر دی وہاں پہ بھی جلسے جلوس اور سارا سلسلہ شروع کرا دیا اور وہاں پہ بھی شرارتیں شروع اگر یمن نے ایک مزائل چلایا تھا اور وہ سعودی عرب کے اندر پہنچا ہے تو انہوں نے شوڑ ڈال دیا ایرانی مزائل اور اب جو کچھ ایران کے اندر جا کے کہا رہے ہیں رشیہ نے تو سارا نمائے اظہار کر کے دکھا دیا کہ جو کچھ ایران کے اندر کر رہے ہیں یہ جا کے تو کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یمن مزائل چلایا تو ایران کا بن جاتا ہے بلکل ایران کے اندر جا کے تباہی کرو ان کے لوگوں کو جا کے مارو اس پر بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ ہوگی تیسری بات ہو اس میں شامل کون ہے وہ ہی اپنی امت مسلمان جو لیڈر بنا ہوا ہے وہی اس میں شامل ہے وہی یہ کردار ادا کر رہا ہے اب میں آخر میں جلدی ختم کر رہا ہوں اب میں آخر میں صرف یہ آپ سے سوال بھی کروں گا کہ میں یہ کہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سارا کچھ دیکھ لیا جب ٹرمپ گیا الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں ٹوائنٹ ٹاور کو تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا سزا دوں گا انس کو اور اس بنیاد پر اس نے ووٹ بھی لیے اور جب اسے پتا چل گیا کہ سعودیہ والوں ہی تھے سارے جنہوں نے ٹوائنٹ ٹاور تباہ کیا اور جب سعودیہ گیا اور تلواروں کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے وہاں پہ اور انہوں نے تین سو ملین ڈالر کا اس کو افتادہ بھی کری لیا بلکل بھی ساری میڈے ریپورٹس موجود ہیں آپ دیکھنے میں جلدی ختم کر دوں مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ پاک واپس جاتا ہے تو وہ ہی سعودی عرب جس ٹوائنٹ ٹاور کی سزا کے لیے تیار تھا وہ یہ سعودی عرب ان کا دوست بن گیا اس کا پٹھو بن گیا اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں امت مسلمان کی حالت زار بنانے میں کتنے پرسنٹ ہمارے اپنے مسلمانوں کا کردار ہے اور کتنے پرسنٹ فرونی کفتوں کا کردار ہے اس میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ جتنے پرسنٹ اپنے مسلمانوں کا کردار ہے اور جو انہوں نے کیا ہے وہ کیا ہے تو کس بنیاد پہ کیا ہے کیا لالچ تھی ان کو کیا یہ سوپر پاہور تو بن نہیں سکتے تھے علاقے میں اتنی طاقت تو رکھتے نہیں آبادی طاقت نہیں رکھتے نہیں تو پھر اپنے مسلمانوں کو جب مارا اور اپنے ہاتھوں سے مروایا تو اس کی کیا وجہ تھی اور اس میں کیا حاصل کرنا چاہتے تھے کیا اسرائیل کے ساتھ مل کے اسرائیل کو طاقت بڑھا کے اور یہ اپنا جو پرانا خون ہے اس کو سامنے میں دکھانا چاہتے تھے یا کیا وجہ کے ہمارے مسلمانوں گرے مسلمانوں نے کمزور کیا تو کیوں کیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں کمزور ہوا ملغز احمد کمزور ہوئی تو کیوں ہوئی تو ہنڈال صاحب کی مہربانی ہوگی تینکیو نخوی صاحب تینکیو جزاک اللہ بہت اچھی جو ہے وہ بات آپ نے کی اور آپ کے دو تین جو پوائنٹس ہیں جو آپ نے سوالات کی اس کے سب پر ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ جو ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں گا سب سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ ایران کے اندر گھنس کے جو شورش کرائی جا رہی ہے سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بتا دوں کہ اس کو زیادہ ہائپ دی جا رہی ہے اتنا مسئلہ ہے نہیں کہ مسئلہ چھوڑا بہت چھوٹا بہت احتجاج تھا جو کہ پرامن تھا اس پر ہم ایک پورا پرگرام کریں گے پورے حقائق کے ساتھ پورے جو میڈیا جو رپورٹس ہیں اس کے جو باقیدہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کریں گے بلکل نبی طلی بات ہوگی آپ کے ساتھ ایک ایک حقائق کو لے کر آپ کے سامنے آئیں گے ابھی میں اس کے اوپر جو ہے وہ صرف سرسری سی نگاہ ڈال کر جو ہے وہ آگے بڑھوں گا چھوڑ مختصر گفتگو کروں گا کہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ ان کے اندرونی معاملات پر چھوٹا موٹا احتجاج تھا اور بنیادی جمہوریت میں ڈیموکریسی کے اندر لوگوں کا احتجاج کرنا بنیادی حق ہے کہ وہ پورا من احتجاج کرے مگر اس کے اندر جو یہ ہنگاہ میں ہوئے ہیں اس کا احتجاجیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بلوائی وہی تھے جنہوں نے سن دو ہزار نو کے اندر ویلویٹ ریولیشن کے نام سے انقلاب سبز ریشمی انقلاب کے نام سے جو وہ ہاتھ پہ گرین کپڑے بان کر اور نکلے تھے اس زمانے میں جو کروبی کی اور یہ تمام اس زمانے میں تحریک تھی وہ لوگ جو پٹ وٹ کر بیٹھ گئے تھے جن کا جو ہے وہ ساس بند ہو گیا تھا اس زمانے میں اور وہ اندر اندر پنپ رہے تھے انہوں نے اس احتجاج کا سہارہ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ توڑ پور شروع کر دی اصل جو لوگ اپنے مسائل کے معاملات میں حکومت سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے توڑ پور نہیں کیے بلکہ یہ وہی بلوائیں ہیں جن کو ابھی گرفتار کیا جا رہا ہے کہیں پر مختلف خبریں ہیں دو سو بھی آئی سارے تین سو چار سو لوگوں کی بھی خبر آئی اور ہزار کی بھی خبر آئی مختلف جو ہے وہ ذریعہ احبلاق کی جو ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری خبریں دی جا رہی ہیں مختلف آداد و شمار ہیں کہ لوگوں کو پکڑ لیا گیا اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے اور باقاعدہ ثبوت دیئے ہیں کہ پیسہ ڈالر بہار سے آ رہا تھا کہ اندر ایران میں توڑ پھول مچاؤ اور یہ سارے اناثر وہی لوگ ہیں جو جو ہے وہ گرین ویلوٹ ریولیشن کے زمانے میں پلینٹ کیے گئے تھے اور جب زبردست کریک ڈاؤن ہوا اور جو ہے وہ یہ ساری مہی مہی کہ اس کو ایران کو اس نجاست سے پاک کیا جائے تو یہ زیر زمین ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو چھپا لیا تھا یہ وہ ایک دوبارہ سے بھار نکلے اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں جتنا مغربی ذرائع بلاق اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے پہلی بات یہ کالر کو شامل کریں گے پھر مزید آگے بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی کون سا بات کر رہے ہیں جی میں کروں آن ایر ہوں جی جی آن ایر ہے کون بھائی میں نے کہاں سے جی میں محمد نواز بیٹ پیرل سے حضر بمبول آپ سے عرض کر رہا ہوں بسم اللہ اور آپ کی جنبہ فرودی پہلی دفعہ ویلکم اور خوش عام دیت تینکیو بیری مچ جزا کر اللہ جزا کر اللہ تو آپ کے ٹاپک سے لیٹڈ اپنے گفتگوں کو منظر رکھوں گا بسم اللہ بات یوں ہے لمبی چوڑی بات کے علاوہ ان شارٹ ورڈز بات یوں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ انتشار کا شکار ہے صحیح کیوں جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں میری اکل کا جو خانہ ہے جو اللہ مجھے دیا ہے اس کے مطابق سوچ بجھ کے میں میں نے زیادہ جین کا لیا ہے مجھ سے بڑے بڑے ہوں گے صاحب اکل صاحب شعور صاحب بصیرت لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ شن شارٹ ورڈز صرف اور صرف یہ مسلمان حکمرانوں کی قام اکلی خودگرضی ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے صحیح بات اسلامی دنیا میں حکمران بے ضمیر ہو چکے ہیں بے حص ہو چکے ہیں پرٹیکلرلی بالخصوص یہ میڈل ایس کے جو ہیں یہ بنے ہوئے ہیں دنیا کہاں سے کہاں بدل چکی ہے یہ وہی شہنساہیت اور منوکریش وہ ختم نہیں ہو سکی صحیح بات اکلماد رہ چکے ہیں یہی اکلماد رہ چکے ہیں اور باقی وہاں جو بے کوف ہے یہ بلکل ان کا ان کا دماغ ہے ہی نہیں تاغوتی طاقتیں کبھی مسلمانوں پر اگر صاحب غالب نہیں آسکتی غالب آنے کی وجہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے اسلامی حکمرانوں کو اپن اتدار نظر آتا ہے جس کے بعد ہاتھ ہے وہ تاغوتی طاقتوں کی ہر بات کو یقص کی صورت میں اگری ہو جاتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں بدل چکی ہے یہ جامرانہ اور ظالمانہ جو سعودی عرب وغیرہ جو میں کنٹیز ہیں چھوٹی موٹی کنٹیز جو ہیں برخصوص میڈل ایس میں یہ صرف عوام کا انقلاب انقلاب ارین میں کیا حصہ ہو رہا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ وہاں پہ اہلیت شیعہ چھوڑے اس کو سب مسلمان جو ہیں ان کو اس کے پہلے بات کر سب سے پہلے مسلمان مسلمان سے پہلے تسانیر یہ جو ظلم کر رہے ہیں توبہ استقفار میں اللہ ان کو بس حدیعت دے میں کہاں تو اللہ انقلاب آئے وہاں پر بہتا شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ میرے بھائی خدا بھی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس سے ہمیں تاثر یہ ملنا ہے میرے بھائی آپ کی ساری بات کو سن کے اس کو جو ایک میں سمرائز کر رہا ہوں کہ مسلمان ممالک کے اندر ایک آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گھٹن کا ماحول اور یہ حقیقت بات ہے لوگوں کو جو ہے وہ مذہبی نہ ازار رائے کی آزادی ہے نہ مذہبی آزادی ہے جب مسلمان ہیں یہ فرقے فرقے تو سب کو آزادی دینے چاہیے اور اسلام جب سلامتی کا مذہب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور اسلامتی کے مذہب کو ماننے والے ہیں تو پھر اپنی عوام کو گھٹن میں کیوں رکھا گیا ہے یہ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ علمیہ ہے کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے مگر کہیں پر بھی صحیح سے بولنے کی ازار رائے کی آزادی نہیں اور خصوصیت کے ساتھ اس میں میں بالکل دو باتیں بھی کروں گا جو بات ہے اس میں ایک لحظے کے لیے بھی میں اس پر کمپرمائز کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر جو استحصال ہے وہ بچپن سے شیعہ بچوں کے ساتھ شروع جاتا ہے کہ وہ گھر میں تاریخ کچھ اور سنتے ہیں جب اسکول جاتے ہیں وہاں کے سلیبس کے اندر جو ہے وہ ان شخصیات کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ لانت زدہ شخصیات ہیں جو کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں حجاج بن یوسف جیسے خالد بن ولید جیسے محمد بن قاسم جیسے جنہوں نے تاریخ کو مست کیا سیاہ کیا ان کو باب الاسلام اور صحف اللہ اور ناجانے کیا کیا لقب دے کر بچوں کو پڑھائے جاتا ہے یہ وہ وہاں سے پہلی ڈسکرمنیشن ہے جو شیعہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ گھر میں کچھ سنتے ہیں اور سلیبس میں کچھ پڑھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جناب ابو زغفاری کا قصہ نہیں ہے ہمارے پاس جناب سلمان فارسی کی صیرت نہیں ہے کہ ہم ایک ایسی بیلنس اپنا نساب بنائیں جس میں نہ شیعوں کو پرابلم ہو نہ سنیوں کو پرابلم ہو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک سوالیہ نشان ہے جو تمام مسلمان امت کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے اور گھٹن کے سبب ہیں ایک اور قول کو شامل کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم جی علیکم سلام کون میرے بھائی کہاں سے ہے میں خان بول رہا ہوں ویل سے بسم اللہ بسم اللہ خوش آمدید فرمائیے سب باتیں تجاج تو ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اور وہ اپنے اپنے رائے مانگتے ہیں یہ تو ہوتا ہے ہم مگر بات یہ ہے کہ آج کل یہ صحاب ہے کہ میں وہ عبی ہوں تو شیعہ کو کافر کہتا ہے شیعہ وعبی کو کافر کہے گا بریلی کہے گا زشیہ کہے گا یہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہیں گا جو کافر ہیں وہ ان کو مسلمان کہتا ہے ہم اچھی بات ہے اچھی بات ہے خان صاحب بہت اچھی بات جزاک اللہ جزاک اللہ مہربالِ خدا مدحفظ جزاک اللہ اچھی بات کی خان صاحب نے کہے وہ سب کو مسلمان کہتے ہیں اور ہم سب ایک دستے کو کافر کہتے ہیں تو بہرحال مکتب تشیع کافر نہیں کہتا کیونکہ ہم ہمیشہ وحدت کی بات کرتے ہیں اگر ہم لوگوں کو کافر سمجھنے والے ہوتے تو حماس کی مدد کبھی نہ کرتے ہیں مکتب تشیع اپنی جان پر کھیل کے حماس کی مدد نہ کرتی کیونکہ فلسطین میں دنیا جانتی ہے کہ وہاں شیع آبادی نہیں ہے مگر چونکہ فلسطینی مظلوم ہیں اور کلمہ الہ الہ اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں گوگی علی اللہ کے قائل نہیں ہیں مگر مواحد ہیں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ حسن نظر سے پیش آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اب ہم آپ کو ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا اور اس کو بات کو کھولتے ہیں اور تھوڑی سی اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جہاں پر ہم امت کی بات کر رہے تھے ہم نے گروہوں کی بھی بات کی اور ان نون اسٹیٹ ایکٹرز کا بھی ذکر آیا کہ جن کو لوگ مجاہد سمجھتے ہیں ان کی اصل حقیقت ہے کیا اور یہ کتنے مختلی ممالک کے اندر بٹیوی فورسز ہیں جن کا میدان کبھی شام بنتا ہے کبھی اغوانستان بنتا ہے کبھی عراج بنتا ہے کبھی پاکستان بنتا ہے کبھی جو ہے وہ لیبیا بنتا ہے کبھی یمن بنتا ہے تو کبھی سعودی عرب میں مختلف جنگوں پر ظاہر ہوتے ہیں تو یہ وجوہات کیا ہے یہ کن ملکوں کی جنگ ہے جو کہ مختلف میدانوں پر لڑی جاتی ہے اس کے اندر دو بڑے گروہ جو ہم کو نظر آئیں گے ایک سعودی فنڈڈ گروہ ہیں ایک اس کا جو ہے وہ جہاں سے فائننس ہو رہا ہے سعودی عربی آیا اور دوسرا جو گروپ ہے وہ ہے قطر والا یعنی اخوان المسلمون والا اخوان کو ترکی سپورٹ کرتا ہے اخوان جو ہے وہ ہماس والے اخوان کے ہیں اور جو قطری حکومت ہے وہ اخوان کو سپورٹ کرتی یہی وجوہات ہے کہ سعودیہ کے ساتھ نہ قطر کے اچھے تعلقات کبھی ویسے استوار رہے اور نہ ترکی سے شام کے معاملے میں چونکہ ان سب کا جو ہے مائی باپ ایک ہے سب سے بڑا تاغوت شیطان بزرگ ایک ہے تو وہ ان سب کو ایک لکڑی سے حاک کر جو ہے وہ شام کے میدان میں لے کر آگیا بظاہر لگتا تھا کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ساتھ ہیں مگر ہمارے تو دشمن سب تھے سب کے سب جو ہے وہ ایک عام مسلمان کا گلہ کاٹ رہے تھے اور جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو مسمار کرنے کی مضمون نیت کے ساتھ آئے تھے ہمارے لیے تو سب ہی دشمن تھے مگر اگر دشمن کی صفوں کا جو ہے وہ جائزے لیا جائے اور اس کے اندر غور کیا جائے تو ہمیں اس کے اندر دو ڈیویزنز باقاعدہ نظر آئیں گی ایک اخوان المسلمون والے اور ایک سعودی جس کے اندر جو ہے وہ سر فیرز دائش ہو گئی آپ کی القیدہ ہو گئی طالبان ہو گئی جبت نصرہ ہو گئی آپ کی اہرار الشام ہو گئی اہرار الان ہو گئی حضب الدعوہ ہو گئی حضب المجاہدین ہو گئی لشکر جھنگی ہو گئی سپیہ ساوہ ہو گئی اور اس جیسے بہت سارے نجس ٹولے جو ہیں یہ سعودی پیداوار ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ حماس وغیرہ اور اخوان کی مختلف اور شاقیں جو یمن کے اندر یا پاکستان میں جماعت اسلامی اخوان کو فالک کرتی ہے اور اسی لیے ان کی جو ہے وہ آپس میں نہیں بنتی حالانکہ شام کے میدان میں یہ سب کے سب جو ہے وہ ایک تاغوت کے بڑی چھتری کے تحت نیچے جمع ہو کر آئے اور بعد میں جب ان کا شیرازہ بکھرا اور ان کو جو ہے وہ حضب اللہ کے شیروں نے اللہ کی جماعت نفعن اللہ حضب اللہم الغالبون اور جب وہ ان کے اوپر غالب آئے اور انہوں نے ان کی سرکوبی کی اور ان کو عام سادہ الفاظ میں کہوں کہ ان کو جو ہے وہ جو صحیح سے ان کو جو ہے وہ طبیعت صاف کی گئی تو پھر ہم نے دیکھا شیرازہ بکھرنے کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فرینڈلی فائرنگ کی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ختم کیا اور زمینوں کے وہاں پر لوٹ مار کے چکر میں اور زمینوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ جن کو امت نے بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ ایک کشامی جو ہے وہ ایک نسیریوں کی حکومت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اس کے مقاصد کچھ اور تھے اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے وہاں بھی مزدور لائے گئے تھے مگر امت کو بتایا یہ جا رہا تھا کہ وہ نسیری ہے مولا علی کو اللہ کہتا ہے اس لیے بچارے سادہ لو مجاہدین جو کہ ابھی ان کو کوئی عقل تو ہے نہیں ہے تو بچارے اللہ کے عشق میں جو ہے دیوانے ہوئے ہیں وہاں پہنچیں بعد میں لوگوں کو علم ہوا ان کی حقیقتوں تو کیا اپنے مجاہد بھائی کو کوئی قتل کرتا ہے کوئی اس کا مال و ازباب لوٹتا ہے کیا ایک دوسرے کے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے کیا ایک دوسرے کے لوگوں کو زندہ جلا جاتا ہے کیا ایک دوسرے کے لوگوں کو جو دوسرے گروہوں کے لوگ ہیں کیا وہ کیا جاتا ہے کیا آپ نے دیکھا جہاں موبینوں کی جماعت آئی اس کے اندر حزباللہ بھی تھی اس کے اندر حزباللہ عراق بھی تھی حزباللہ لبنان بھی تھی اس کے اندر جو ہے وہ نجبہ بھی تھی مہندی آرمی بھی تھی مختلف احضاب جو کہ جواہ ہو کر ایک حشد الشعبی المقدس کی شکل میں جو ہے وہ سرائے سلام بن کے جب سامنے آتی ہے تو ہم وہاں پر یہ منظر نہیں دیکھتے کہ جو مہندی آرمی والے جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ نجبہ والوں کو یا البدر برگیڈ والوں کو یا حزباللہ والوں کو یا مختلف اور شیعہ تنظیموں کے احضابوں کو ایک دوسرے کو بے دردی سے قتل کریں بات کو آنیر کہہ رہا ہوں کہ کہیں پر بھی حشد الشعبی کے اندر فائرنگ نہیں ہوئی اور ایک دوسرے کو نہیں مارا گیا حالانکہ دس جماعتوں سے مختلف جماعتوں کو جن کو مرجع عظیم آیت اللہ سید علی سیزدانی حفظ اللہ کی ایک فرمان کے تحت جوڑا تھا اور ایک عظیم انقلابی شکل اس فتوے نے دی تھی وہاں پر مختلف حزبوں سے آئے ہوئے لوگ مگر چونکہ ان کا گول ایک تھا فکر ایک تھی جسم ایک تھا رو ایک تھی اور ان کا نزب العین ایک تھا ایک امت کا نقشہ پیش کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ کسی ایک آدمی کو بھی جو ہے وہ نہیں قتل کیا مگر اس کے برعکس اگر ہم شام کے اندر جاتے ہیں اور جس کو امت کا جا رہا ہے کہ جو امت کے مجاہدین آئے ہیں جو میں امت کی جو اس کے بات کر رہا ہوں گے حالت زار امت کی کیا ہے تو وہاں پر ہم اس کو منظر نامہ ہی کچھ اور دیکھتے ہیں ایک وہاں پر جو ہے وہ جب نسلہ والوں نے جی آج پچاس لوگ مار دی ہے انہوں نے آج دائش کے سو لوگ مار دی ہے انہوں نے اغوا کر دی ہے انہوں نے پانی میں ڈبو دی ہے انہوں نے زندہ کاٹ دی ہے حالت گلوں میں تاریں کرنٹ کی بانگ بانگ اس میں کرنٹ چھوڑے گئے کیا کن کن طریقوں سے جو ہے وہ لوگوں کو زبا کیا گیا کیا کیا کام کیا گیا اوچی بلند وارہ امارتوں پر سے ایک دوسرے کے لوگوں کو پھیک دیا گیا ابھی تو میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو ٹیلریسٹ آئے تھے جن کو آپ سو کال جو مجاہدین کہتے ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ جو کیا وہ تو کیا کیا جو انہوں نے شیرازہ بکھرنے کے بعد اپنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بلکہ ایک معروف ٹی وی چینکر جو کہ ایک ٹی وی چینل جو کہ عرب میڈیا میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے میں نام آنی لینا مناسب نہیں سمجھتا اس کی ریپورٹر کو جو ہے وہ چونکہ وہ نصرہ والی سائٹس کی تھی انہوں نے وہ جو کہ اخوان والوں کے سائٹ کے تھے اب آپ سمجھ جائیں میرا اشارہ کدھر ہے کہ اس کو قفل فنڈٹ تھی تو وہ جب ریپورٹنگ کر رہی تھی تو اس کو ایک دائش کے کمانڈر نے غار میں گھزیٹ لیا اور اس کو ریپ کیا یہ تمام میڈیا کی اوپر یہ تمام خبریں آئیں کیا مجاہدینوں کے کردار یہ رہے ہیں کیا مجاہدین نے جو ہے وہ اسلام سے یہ درست لیا ہے کیا انہوں نے جو شکل جہاد کی دکھائی اور اسلام کو جو پریزنٹ کیا وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک تحلقہ ممج گیا گیا یہ کون سی شکل ہے یقینا یہ شکل تاغوت نے بنا کے ان کے ہاتھ میں پیش کی تھی اور اس کی خالی یہی نہیں کہ اس کی تاریخ کوئی دس سال یا بیس سال یا پچیس سال پرانی ہے کہ یہ یہاں سے ان کی آئیڈیولوجی ہے وہ شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ پنپتے ہیں یا ابن تیمیہ سے اور فلان سے اور فلان سے نہیں ایسا نہیں ہے اس کی جڑیں جا کے پیچھے بنو امیہ سے مل جاتی ہے یہ وہی عموی دین ہے جہاں پر اپنے مقاصد کے لیے جو ہے وہ نونو ساتھ ست آزانیں بھی دی جاتی ہیں مگر جہاں پر جو ہے وہ آزان کے بعد نماز کا قیام کرنا ہو وہاں پر مسخرہ پن کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ خانہ کعوہ کی چھت پر بیٹھ کے جو ہے وہ حالت نشہ میں جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھائی جاتی ہیں جمعہ کو بھبت کے دن جو ہے وہ جمعہ پڑھا دیا ہے تمام تاریخوں نے لکھا جہاں پر دین کا جہاں پر دین کو اصل پیزنٹ کرنا تھا وہاں دین کا مزاق ہڑا جاتا ہے اور جہاں پر جو اللہ کی حجت خطبہ دینا چاہتی ہے جہاں پر خطبے کے معنی و مفاہین کو سننا چاہیے اس کی اوپر جو ہے غور کرنا چاہیے اور اس کے آگے کلام نہیں کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے بادب رہنا چاہیے وہاں پر ازانوں کا سہرہ لیا جاتا ہے تو یہ یہ تھا اموی دین جس کو آگے جو بڑھتا رہا مختلف شکلوں میں اسے وہ شیئر ہے تھا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز گفی و شامی تو یہ انداز بدلتے رہتے ہیں آئیڈیالوجی اور فکر خارجیت تکفیریت ان کے اندر سے نہیں نکلتی جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم مختلف آرائز آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں ایک چیزوں کو ایک دوسر چین ملا رہے ہیں چاریس ملکی اتحاد بنایا گیا نخفی صاحب نے بات کی میں مجھے بھی یاد آگئی کہ ممکی بات کا بھی جواب دوں کہ اس کا وہ معاملات کیا ہے وہ کیا نہیں ہے دنیا جانتی ہے کہ اگر اگر مسلمان ملکوں کے اوپر خائن حکمران نہ ہوتے اگر مسلمان ملکوں کے اوپر خائن حکمران نہ بٹھائے جاتے تو آج امت کی یہ حالت نہ ہوتی اور یہ کب سے ہوا یہ بھی جب سے ہوا جب امت غدیری سسٹم سے ہٹ گئی اور سخیفائی اسلام کو جو ہے وہ ووٹنگ کے ذریعے الیکشن کے ذریعے چوس کیا گیا اور اس کے بعد اللہ کے بنائے نمائندوں کو پسے پشت کیا گیا ان کی تعلیمات کو شجر ممنوع قرار دیا گیا اور اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے الیکشن کر کے اور کچھ شخصیتوں کو منتخب کیا گیا اور اس کے بعد ان پودوں میں سے جو سمرات نکلے وہ ابو بکر بغدادی ملہ عمر عسامہ بن لادن اس طرح کے جو ہے وہ آپ کو توفے ملے اور جو شجر طیبہ کی شاخعہ تھی وہ آج آپ کو سید علی سستانی سید خامنائی امام خمینی آیت اللہ خوری ایسے جو ہے وہ یہ آپ کو سمرہ نصیب ہو رہا ہے تو جہاں پر قرآن نے جس کو شجر طیبہ کہا وہ شجر طیبہ کو آپ دیکھیں تو اس کا سمر سے پتا چلی آئے تھا کون شجر طیبہ ہے اور جس کو ابو ہی بتا دے گی اس کی غلازت ہی بتا دے گی کہ وہ معاملہ کھدر جا رہا ہے تو جن کو خدا نے ہمارا ہیرو اور آئیڈیل میں ہیرو کہہ رہا ہمارا آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہمارے لیے اسوا قرار دیا گیا ہمارے لیے خجد بنایا ہمارے لیے جو ہے وہ بقیہ کیا جب امت نے ان سے ہاتھ ہٹا لیا اور ان کی تعلیمات کو شجر ممنوع کیا تو پھر جو ہے وہ اس آیت کا انکار ہو گیا جس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامو آل محمد کی تعلیمات کو اور آل محمد کو مضبوطی سے ان کے دامن کو تھامو جب یہ دامن چھو دیا گیا تو امت کی حالت ازار یہ ہو گئی کہ آج ان لوگوں کو جو نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو کہ دہشتگرد ہیں لوگوں کے سر کاٹتے ہیں مسلمانوں کو زبا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو قتل کر دے گئے ان کو مجاہدین کہا گیا اور امت جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہ اس باتوں میں آگئی آخر اتنی آسان اور سادہ لوہی کیوں ہے کیوں کہ اہل بیت کا در چھوڑ دیا بہرحال یہ اپنی گفتبوری صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین ہم جاری و ساری رکھیں گے اور آپ کی کال لیں گے ہم ایک جو ہے وہ بریک کے بعد ابھی جا رہا ہے مختصر سی بریک پہ ہے